السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ دین استفا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یلید اللہ لیوزبانکم رجسہ البیت ویطہرک من تطہرہ سورہ حضار سورہ نمبر تینتیس کی آیت نمبر تینتیس آپ لوگوں کے سامنے پڑھئی ہے آج میرا عنوان ہے چونتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالی یاد رکھئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی علیف سے لے کر اور علی رضی اللہ تعالی کی یا تک تمام صحابے کرام سے ہم حلی سنت والجماعت محبت کرتے ہیں اگر کوئی پراولا کہے گا تو سب سے پہلے اٹھنے والے ہم لوگ ہیں یاد رکھے گا اپنے یہاں یہ کہا جاتا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر جی نہیں دمادم مست قلندر سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر آج بات ان کی ہوگی جو داماد رسول ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے سرطاج ہیں نوجوانان جنت کے سردار حسن رضی اللہ تعالی اور حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے باپ ہیں چوتھے خلیفہ ابو طراب علی بن ابی طالب کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا یاد رکھے گا محرم کی مناسبت سے کچھ لوگ ہیں جو ماتم کرتے ہیں جو روافظ اور شیعہ ہیں کچھ لوگ ہیں جو خوشی مناتے ہیں اللہ تعالی کو برابلہ کہتے ہیں نعوذ باللہ جو بھی برابلہ کہے گا ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تینوں خلفہ کے بعد سب سے افضل انجنگا مقام ہے وہ ہے علی رضی اللہ تعالی بچپن میں سب سے پہلے اسلام لانے کی توفیق کسے ملی ہے علی رضی اللہ تعالی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہاب کس کے آنکھ میں ڈالا تھا علی رضی اللہ تعالی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کفن دینے کا شرف کسے ملا ہے علی رضی اللہ تعالی نو کو خوفہ کو اسلامی سلطنت کی راجدھانی کس نے بنایا علی رضی اللہ تعالی نو نے ابو بکر نام سے عمر رنام سے عثمان نام سے بڑی محبت تھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا 586 حدیثیں ان سے مروی ہے اب آئیے ذرا ان کی زندگی کے کچھ معاقیات میں آپ کے سامنے رکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کو اپنا سسر بنایا بھو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو اور دو کو اپنا داماد بنایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو کو اور علی رضی اللہ تعالی نو کو علی رضی اللہ تعالی نو کے پاس چودہ بیٹے اور انیس بیٹیاں تھی یعنی ٹوٹل 33 اولاد تھی الطبقات القبرہ لیبن ساتھ جل نمبر تین صفحہ نمبر چودہ واقعہ کربلا کی مناسبت سے شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں لیکن ناسبی اور خارجی لوگ خوشی مناتے ہیں البدائی ون نہایی جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 599 وقل آقصہ الرافظہ وشیعہ یوم عاشور النواز اس دن وہ لوگ کیا کرتے ہیں قبروں کی زیارت کرتے ہیں صدق و خیرات کرتے ہیں زکاة نکالتے ہیں اب آئیے ذرا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی نو کے بارے میں سنتے ہوئے چلے نام علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں ماں کا نام فاطمہ بنت عصد والد اور والدہ دونوں حاشمی ہیں ہجرت کے وقت 23 سال کے تھے کنیت ابو الحسن ابو طراب ابو الحسن کیونکہ حسن رضی اللہ تعالی نو ان کے بڑے بیٹے ہیں علی رضی اللہ تعالی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں آٹھ سال کی عمر ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا داماد بنایا الموجب القبیر لطورانی جل نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو چھپن حدیث نمبر ون زیرو تھیری زیرو فائی ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی نو سے کر دوں ابو تراب مٹی کے باپ یل کب کب ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے سعی بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر فور فور ون صحیح بن سعید رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی نو کے گھر گیا اور کہا این ابن عمک کہاں ہے چچا کا بیٹا تو کہا میرے اور ان کے دریمیان کچھ انبن ہو گئی تو وہ غصہ ہو کر یہاں سے نکل گئے اور کچھ نہیں کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انذر اینہ ہوا دیکھو کہاں ہے وہ مسجد میں گئے تو دیکھا موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چادر جو آپ کے پہلو سے گری ہوئی تھی جسم پر مٹی تک لگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے مٹی کو دھول کو جھاڑ رہتے اور کہہ رہے تو قم آبا تراب قم آبا تراب مٹی کے باپ اٹھ مٹی کے باپ اٹھ یہ بہت بہترین لقب تھا کیا مقام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضی کا حیدر کررار کا شیر خدا کا کیا مقام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل ایمان والا ہی محبت کرتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافقی دشمنی کرتا ہے صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر سیونٹی ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ یحبنی اللہ مؤمن ولا یغضنی اللہ منافق کہ مجھ سے پکا مؤمن ہی محبت کرتا ہے اور منافق کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتضیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا سنانہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر تھیری سیون ونٹو اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ قُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں وہ میرے بعد ہر مؤمن کے دوست ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنانہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر تھیری سیون ونٹھری من کنتو مولا فعلی مولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے یہاں مولا کا مطلب کیا ہے دوست میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں محبت کرنے والا مراد لے سکتے ہیں میں جس سے محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتے ہیں یہاں مولا کا معنی یہ نہیں ہے کہ تصرف کرنے والے اختیار رکھنے والے جی نہیں محبت کرنے والے مددگار نصرت دوست یہ مراد ہے اگر بولیں گے تصرف کرنے والے ان کو بھی اختیار حاصل ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جہنم کو بھی کہا گیا مولا یا مولا کم وغیس المصیر سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر پندرہ کہ جہنم ہی ان کے لئے مولا یعنی جہنم ہی رفیق ہے دوست ہے اور بہت برٹ کانا ہے تو پتا چلا مولا علی مطلب یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ دوست ہیں محبت کرنے والے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو اختیار حاصل ہے اور نہ جہنم کو کیا کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا سورہ نتنمیزی کتاب المناتب حدیث نمبر تھیری سیور ون نائم علی منی وانا من علی علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں پھر آگے کہا میری طرف سے احد و نقض میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا عادہ نہیں کر سکتا اس سے بالکل مراد کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے زیادہ حق دار ہے کہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں خلافہ پر بیعت کیوں کی انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا میں خلافت کا حد دار ہوں اور یہ جملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہیں کیا اس سے پتا چلتا کہ آپ خلیفہ بنیں گے ایسے ملتے جلتے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے لئے بھی کہیں تو کیا وہ لوگ بھی خلیفہ ہو جائیں گے صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَذَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں تو کیا جلہ بیب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بولتے تھے کہ میں خلافت کا حق دار ہوں بولیں گے وہ تو بیچارے شہید ہو گئے گزوِ اہد میں اسی طرح ایک قبیلہ تا عشرین اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ صحیح بخاری کتاب الشریک حدیث نمبر 2486 کہ وہ لوگ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں تو کیا وہ قبیلے والے بھی کہیں گے کہ جی یہ جملہ میرے لئے کہا گیا تو ہم لوگوں کو خلیفہ بننا ہے یاد رکھے گا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے سران بن ماجہ مقدم حدیث نمبر 118 الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہے اور ان دونوں کے اببا ان دونوں سے بہتر ہیں ایک جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ میں دار الحکمہ ہوں اور علی دروازہ ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے سران ترمیزی کتاب المناتب حدیث نمبر 37-23 انا دار الحکمہ وَأَلِيُّنْ بَابُوهَا امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کہا حَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ یہ صحیح روایت نہیں ہے ایک دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں مصدرک حاکم کتاب معرفت السحابہ حدیث نمبر 46-37 انا مدینة العلم وَأَلِيُّنْ بَابُوهَا یاد رکھے گا امام زہبی رحمہ اللہ نے میزان الیتدال میں کہا ترجمہ نمبر 2052 میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 145 میں جعفر بن محمد فیہ جہال حازہ موضوع یہ روایت موضوع ہے گری ہوئی ہے یاد رکھے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیعت میں سے ہیں سعی مسلم کتاب و فضائلی صحابہ حدیث نمبر 24-04 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور کہا اللہم مہاولائے اہلی اے اللہ یہ سب میرے اہل میں سے ہیں یہ اہلِ بیعت میں سے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشر مبشرہ میں سے ہیں دس خوشنصیب صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی مجندت کی بشارت ملیے سنونا ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 34-8 کیا مقام ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنے بہادر ہیں دو ہجری میں غزوِ بدر میں حراول دستے میں شامل ہے یعنی آگے آگے ہیں مشرقین نے تین بہادر بھیجے عطبہ، شعبہ، ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیجا تین کو عوف بن عفرا، معوز بن عفرا عبداللہ بن رواحہ لیکن مشرقین کے طرف سے جو تینوں آئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ نا ہم اپنے چچیروں کو دیکھنا چاہتے ہیں رشداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حاریس حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو بھیجا سورہ نبی دعوت کتاب الجہاد حدیث نمبر 2665 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرم قم یا حمزہ قم یا علی قم یا عبیدہ بن حاریس حمزہ نے شعبہ کا کام تمام کیا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کو آرہ ہاتھ لیا عبیدہ کو زخم لگا اور عطبہ واصل جہنم ہو گیا تین ہجری میں غزو اہود کے موقع پر جوہ مردی اور بہادری کا مظاہرہ کیا مصب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے خون نکل لہا تھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کر رہی تھی تو پانی کون بہاں رہتے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر فور زیرو سیون فائیو کانت فاطمہ تغسل ہو علی بن عبی طالب یسکب الماء بالمجن وہ پانی بہاں رہتے شوال پانچ ہجری میں غزو خندق کے موقع پر یاد کیجئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سامنے آئی کفار جو تھے دس ہزار کا لشکر لے کر آگئے پہلوان تھا اور کا بہادر تھا عمر بن عبدعود وہ چیلنج کر رہا تھا معلوم ہے اس کے چیلنج کو کس نے سلکار کیا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام القبرہ بے حقی کتاب السیر جل نمبر نو صفحہ نمبر 132 حدیث نمبر 18350 عمر بن عبدعود بولا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے میں یبارز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا لہا یا نبی اللہ میں ہوں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جانتے نہیں ہے یہ عمر بن عبدعود ہے پہلوان ہے اس لئے علی بیٹھ جاؤ عمر بن عبدعود نے پھر کہا این جنتکم اللہ تیتزمون انہو من قتل منکم دخلہ ارے کہاں ہے وہ جنت جس کے بارے بھی تم کہتے ہو شہید ہوگے تو اس میں داخل ہو جاؤ گے کہاں ہے دکھاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا انا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں ہو ارے وہ عمر بن عبدعود ہے پہلوان ہے وہ عمر بن عبدعود نے کہا من ان تم کون ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا علی میں علی ہوں علی بن عبدالطالب عمر بن عبدعود نے کہا غیرک یبناخی من عمامک من ہوا اسن منک فینی اکرق ان احریق دمک تمہارے علاوہ کوئی اور ہو تو ذرا اس کو بھیجو بڑے بزرگوں کو ہم ان سے لننا نہیں چاہتے تم جیسے سے نہیں تم سے جو بزرگ ہیں ان کو ذرا بھیجو میں تمہارا خون بہان آنے چاہتا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کیا جواب دیا لیکن اللہ کی قسم مجھے تمہارا خون بہانے میں ذرہ برابر کچھ بھی کراات نہیں ہے وَظَرَبَهُ عَلَى حَبِّلِ الْآَطِقِ مارا اور اس کے بعد پچھار دیا لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا دیکھا آپ نے اس لئے شیرِ خدا ہے ساتھ ہجری کا واقعہ ہے غور کیجئے غزوہِ خیبر مرحب کے قلعے کو کس نے فتح کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے سعی بخاری کتاب و فضال صاحب نبی حدیث نمت 33 سیون زیرو ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاُطِيَنَ الرَّايَةَ غَتًا رَجُلَنْ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدْهِ کل میں ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اللہ اس کے ہاتھ میں فتح نصیب فرمائے گا رات بھر لوگ سوچتے رہے شاید کہ جھنڈا ہمیں ملے گا کس کو مل سکتا ہے صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سب لوگ جمع ہو گئے اور سب کو امید تھی کہ جھنڈا انہیں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے اینہ علی بن عبی طالب علی کہاں ہے تو کہا گیا یشتہ کی اینہی ان کے آنکھ میں تکلیف ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ جب وہ آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کے آنکھ میں ڈالا بسقہ فی اینہی اس کے بعد آنکھ ایسی اچھی ہو گئے پتہ ہی نہ چلا کبھی آنکھ خراب تھی اس کے بعد علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کے ہاتھ میں جھنڈا دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ قاتل ہم حتی یکونو مثلنا میں اس وقت تک لبتا رہوں گا جب تک کہ یہ ہمارے مثل نہ ہو جائے مسلمان نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یوں ہی چلتے رہو جب اس کے میدان میں اترو تو پہلے اسلام کی دعوت دو اور اتنا بتاؤ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ لال اونٹ سے بہتر ہے اس زمانے میں لال اونٹ بہت اہم ہوا کرتا تھا مرحب کو اپنی تاتت پر بڑا ناس تھا سعی مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1807 سلمہ بن اقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مرحب نے کہا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اسلحہ سے لائس ہوں بہادر تجربہ کار ہوں جب جنگ چھڑنے لگتی ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطر المجرد ازالحروب اقبلت تلہب سوالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اس شیر کی طرح جو جنگلوں میں ڈراؤنی صورت میں ہوتا ہے میں لوگوں کو ایک سا کے بدلے اس سے بڑا پیمانہ دیتا ہوں اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِ اُمِّي حَيْدَرَىٰ قَلَيْسِ غَابَاتٍ قَرِيْهِ الْمَنْزَرَىٰ اَوْفِيْهِمْ بِسَّا قَالِسَنْدَرَىٰ اللہ اکبر پھر علی نے مرحب کے سر پر ایک ضرب لگائی تو وہ قتل ہو گیا یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا سب اس کی بہادر دھری کی دھری رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کرا دیا علی بن نبی طالب کے ہاتھوں یاد رکھئے نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ تبوک میں گئے مدینہ میں اپنا جانشین کس کو بنایا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعی مسلم کتاب و فضالی صحابہ حدیث نمبر 2404 سعی بن عبقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوِ تبوک کے موقع پر مدینہ کا جانشین بنایا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والسبیان مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق اما ترضا ان تکون منی بے منزلت حارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی یبادی تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام کیسا ہے جیسا کہ حارون کا مقام موسیٰ علیہ وسلم کے نزدیک تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس روایے سے بھی تو پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے یاد رکھے گا ایسے جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کے لئے بھی کہیں تو کیا وہ بھی خلیفہ بنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب منافقوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنزد کیا تھا اور یاد رکھے گا حارون کی وفات علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے نمبر تین حارون موسیٰ علیہ السلام کے وسی نہیں تھے بلکہ وہ خود نبی تھے حارون علیہ السلام تو خود نبی تھے اور وزیر بھی تھے تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں وسی تھے جی نہیں نمبر چار غزب بدر میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنا نائب بنایا تھا تو کیا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں گے کہ وہ خلافت کے حق دار ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اچھا ہے وہ منتاز خطبہ صحابہ میں سے یعنی بہترین انتقل کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کر دی ہے مسلطہ حمد جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو ایک آون حدیث نمبر ون ٹو ایٹ سیون یا نبی اللہ انی لستو باللسنی ولا بالخطیب میں فصیح اللسان خطیب نہیں ہوں میں اچھا خطیب نہیں ہوں تقریب نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے فانطلق فان اللہ یصبتو لسانت ویہدی قلبت جائیہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں وہ طاقت دے دے اور آپ کے دل کو ہدایت دے دے آپ بہترین تقریب کریں گے دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا میں موجود تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترسٹھ اونٹ سسٹی تری اونٹ زباہ کیے اور تھٹی سیون اونٹ علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے زباہ کیے تو ٹوٹل سو اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کیے تھے سعی مسلم کتاب الحج حدیث نمبر ون ٹو ون ایٹ فتح مکہ کے موقع کی خبر کافروں کو دینے کے لیے حاطب ابن ابی ولتا نے ایک عورت کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا وہی کے ذریعے کہ وہ عورت کہاں ہے تو کس کو بھیجا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ نو زباہ رضی اللہ تعالیٰ نو مغداد رضی اللہ تعالیٰ نو ان تینوں کو بھیجا کہ آپ جائیے روز خاخ پر وہ عورت ہے اور اس سے وہ خط لے کر آئی ہے صحیح مسلم کتاب و فضائلی صحابہ حدیث نمبر 2494 کیا مقام و مرتبہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی لکھتے تھے رسولہ حدیبیہ کے موقع پر انہی کو موقع ملائے بہترین لکھنے والے بھی تھے صحیح بخاری کتاب و صلح حدیث نمبر 2699 جب کہا گیا رسول اللہ لفظ مٹا دو وہ جو قریش کی طرف سے آئے تھے وہ چاہتے تھے کہ جی نہیں رسول اللہ نہ رہے کہ اگر رسول اللہ ہم مان ہی لیں گے تو جھگڑا کیا لیکن کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لئے علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیار نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا امحو رسول اللہ اب رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیجئے رون نے کہا میں کبھی بھی آپ کو مٹا نہیں سکتا رسول اللہ کے لفظ کو مٹائی نہیں سکتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآیم نے مٹا دیا حازہ ما عقازہ علیہ محمد بن عبداللہ اور اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا مقام و مرتبہ ان کا کہا دین کا دار و مدار اقل پہ نہیں ہے سورہ نبی دعوت کتاب التحار حدیث نمبر ون سکس ٹو لَوْقَانَكْ دِينُ بِالرَّائِ لَقَانَ أَسْوَرُ الْخُفْ أَوْلَى بِالْمَسِّ مِنْ عَلَى وَقَدْ رَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَ الَا ظَاہِرِ خُفَي کہ اگر دین کے اندر اقل سے کام لیا جاتا تو موزے کا نچلا حصہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو صاف کیا جائے اونچے حصے کے مقابلے میں تو گندگی تو نیچے ہی لگی رہتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسا کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی بھیجا کہ جتنی بھی قبر اوپر اٹھی ہوئی ہے اس کو زمین کے برابر کر دو اور جتنے مجسمیں اس ٹیچو ہیں اس کو ختم کر دو ابو حیاج عصدی سے علی بن نبی طاریب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تدہ تنثال اللہ تمستہو ولا قبرن مشرفن اللہ سویتہو ابو حیاج عصدی سن لو میں تمہیں بھیج رہا اس مہم پر جس مہم پر مجھے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کسی بھی تصویر مجسمیں اس ٹیچو کو نہ دیکھنا مگر ختم کر دینا اور اونچی قبر جہاں ملے اس کو زمین کے برابر کر دینا تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیں گے قبہ بنایا جائے قبروں پر بڑی بڑی بلنگیں بنائی جائے ان کو تو یہ حکم ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبر جو اٹھی ہوئی اس کو زمین کے برابر کر دو اب کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل پر عمل کرتا ہے تو لوگ اس کو بلتے گہرے محبت ہی نہیں ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے مسورک حاکم کتاب و معرفتی صحابہ حدیث نمبر 4422 تو اسی طرح مسورک حاکم کتاب و معرفتی صحابہ حدیث نمبر 4457 ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے گواہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلا بھیجا کہا ابن عم رسول اللہ و خطنو اردت ان تشکہ اصل مسلمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماک آپ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا چاہتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تصریب یا خلیفہ رسول اللہ فبا یعہو جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور اس پر انہوں نے بیعت کر لی اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا مصورت حاکم کتاب معرفتی صحابہ دیس نمبر 4422 گصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ مشورے میں ذرا کچھ کام تھا اس لئے پیچھے رہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گسل دینا کفن دفن اس کی تیاری میں تھے اور میں جانتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ یہ غارے یار ہیں اور دو کے دوسرے ہیں اور میں ان کی عزت اور شرف کو جانتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لئے آگے پڑھایا تھا دیکھا آپ نے کتنی محبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں پھر اسی طریقے سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو پیچھے رہے تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا البسترک حاکم حدیث نمبر 4457 رسول اللہ صلی اللہ کے حواری کیا آپ چاہتے گی مسلمانوں کی جماعت میں جدائی ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس کے بعد ان دونوں نے بیعت کر لی اس لئے یہ کہنا دمادم مستقل اندر علی کا پہلا نمبر یہ صحیح نہیں ہے دمادم مستقل اندر سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر فدق کی زمین اور خیبر کا حصہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا فحجرت فاطمہ صحیح بخاری حدیث نمبر سکس سیون ٹو سکس حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں البدائی و نیہ جیل نمبر پان صفحہ نمبر تین سو روافظ نے بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے اور کس بیانی کی ہے جس کی حقیقت سے وہ خود بھی نواقف ہیں اگر یہ لوگ معاملات کی حقیقت کو جانتے اور کوشش بھی کرتے تو صدیق کی فضیلت ان کے سامنے آ جاتی اور آپ کی دلیل یہ تھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدق کے واقعہ میں اس زمین کے بارے میں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں کہنے کے لئے تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہے تو یہ استضلال کیا اس حدیث سے دلیل کو دیکھ کر معذرت قبول کر لیتے یہ عجب قوم ہے جبکہ صحابہ تابعین معتبر علماء اسلام کے یہاں ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں یہ بات نہیں کی کلام نہیں کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب کیا ہے امام نوی رحمت اللہ علیہ مسلم کی شرعہ المنحاج میں ذکر کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب الجہاد وسیر حدیث نمبر 1759 کے تحت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھچی کھچی رہتی تھی نمبر دو وراثت کے سلسلے میں بات نہیں کی نمبر تین یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا نمبر چار دونوں ملے لیکن سلام کلام نہیں کیا ایسی کوئی روایت نہیں ملی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر وہ کام میں مشغول تھی تو نہیں جا سکیں اور ایک بات اور ہے تین دن سے زیادہ باتچت بند نہیں رکھ سکتے تو کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب قسم الفائی حدیث نمبر سمت رضا حتہ رضی البدایوان نے آیا جن نمبر پاس صفحہ نمبر تین سو دو پر یہی آیا ہے اس کے بعد زید بن علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استحاد کی تائید کرتے ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرکوتے ہیں البدایوان نے آیا جن نمبر پاس صفحہ نمبر تین سو تین اگر میں ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے فیضہ کے واقعے میں اور خیبر کے زمین کے بارے میں فیصلہ کیا ہے تو یہ گواہی کن کی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرکوتے زید بن علی کی گواہی ہے علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فاروق میں بھلائی اور خیر خواہی کے محور رہے علیہ استحاب فی معرفت الاسحاب حدیث نمبر ون ایٹ سے ون فائیو علیہ اقضانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علیہ ہم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی امم کلسون کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا بھلا بتائیے دشمن کو اپنی بیٹی کو ہی دے سکتا ہے فروع کافی جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو گیارہ بچانے کے لئے کس کو بھیجا تھا اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا تھا تو کیا کوئی دشمن کو بچانے کے لئے بھیجتا ہے مورو وجو زہب مسعودی جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چو والی تین سو پیتالیس سیر عالم نوبلہ صفحہ نمبر دو سو نو سیر خلافہ الراشدین اس کے اندر ہے علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ جو ہیں وہ مارنا چاہتے ہیں عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلوار دے کر بھیجا صلاح دے کر بھیجا کہ جاؤ مدد کرو حسن کو چاٹا مارا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں مارا کیا آپ کے رہتے ہوئے یہ کیا ہو گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر عمر عثمان نام سے بڑی محبت ہے اپنے بیٹوں کا نام رکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ابو بکر عمر اور عثمان نام سے محبت ہے اپنے بیٹوں کا نام رکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ابو بکر عمر اور عثمان نام سے محبت ہے اپنے بیٹوں کا نام رکھا البدایہ والنہائیت جلمبرات صفحہ نمبر 583-586 یاد رکھے گا بہتر جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا اس میں ابو بکر عمر اور عثمان بھی نام کے شہید ہوا لیکن ان کا نام نہیں لکھا جاتا ہے کہ وہ ابو بکر یاد آ جائیں گے وہ عمر یاد آ جائیں گے وہ عثمان یاد آ جائیں گے تو محمد اکبر محمد ازغر لکھا ہوا ملے گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں صفیان کے بعد واپس آئے اور کہا الودائے والنہائی جلنبرار صفحہ نمبر پانچ سو چھبیس اے لوگو معاویہ کی امارت کو ناپسند مت کرو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور کارنا میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفاء سلاسہ کے دور خلافت میں جو نافذ تھا اس کو نافذ رہنے دیا صحیح بخاری کتاب و فضال صاحب بن نبی حدیث نمبر تھیری سیون زیرو سیون خرید و فروخت کے لئے منڈیا بنوائی علی کے زمانے میں سپریم کورٹ کی حالت اور اچھی ہو گئی آجی ایک واقعہ دیکھتے ہیں اہلیت الاولیاء ابن جوزی رحمہ اللہ کتاب جلنبر چار صفحہ نمبر چودہ کے اندر ہے ایک یہودی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شرعہ کیا جاتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرعہ گم ہو جاتی ہے یہودی رات کے اندھیرے میں اٹھا لیتا ہے بازار میں بیستے رہتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو میرے زرعہ ہے اس نے کہا نہیں میری ہے کیونکہ میرے پاس ہے دونوں قاضی شرعہ کے پاس پہنچے قاضی شرعہ نے کہا یہ تو آپ کی لگتی ہے لیکن دلیل گیا ہے تو کہا میرے دونوں بیٹے گواہی دیں گے حسن اور حسن رسول اللہ تعالیٰ تو قاضی شرعہ نے کہا بیٹے کی شہادت اور گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی اس کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ یہودی جاؤ لے جاؤ یہ تمہارا کی زیرہ ہے قاضی شرعہ نے جب فیصلہ سنا دیا کہ قاضی کیسے تھے سپرنگ کورٹ کے جد کیسے تھے یہ نہیں دیکھا امیر المومنین ہے جو حق ہے وہ حق ہے چاہے اپنے وقت کا کوئی آدمی کیسا کیوں نہ رہے اور دوسرا کیوں نہ رہے ہر ایک کو انصاف ظاہری طور پر جو ہے وہ رہے گا وہ یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے اور قاضی نے ان کی خلاف فیصلہ کر دیا یہودی نے کہا اشہدو انہ حاضر حق اشہدو اللہ الہی اللہ وانہ محمد الرسول اللہ وانہ درع درعو میں لا اعلی اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں اور یہ زیرہ آقی کی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جا تو ہی رکھ لے اب آئیے دیکھتے ہیں چھتیس جری میں جنگ جمل علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے درمیان کیوں ہیں عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے دونوں طرف سے دس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے البدائے والنہائے جنگ نمبر ساتھ صفہ نمبر دو سو باسک پر یہ واقعہ ہے دس ہزار قریب مسلمان شہید ہوئے جنگ جمل پر علی رضی اللہ تعالیٰ کا افسوس الودائے والنہائے جنمبر ساتھ صفہ نمبر دو سو ستاون یا حسن لئی تابا مات منزو اشرین سنہ حسن تیرے ابا بیس سال پہلے ہی مر چکے ہوتے سیتیس ہجری میں جنگ سفین علی رضی اللہ تعالیٰ اور ماری رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان وجہ کیا عثمان غنی کے خون کا پہلے بدلہ لیا جائے دونوں طرف سے ستر ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے جنگ سفین ہی سے خوارج جو ہے وہ الگ ہو گئے خوارج کی نشانیاں کیا ہیں ان کی تلاوت کے قرآن کے آگے تمہاری تلاوت کچھ نہیں ہوگی ان کی نماز کے آگے تمہاری نماز کچھ نہیں ہوگی ان کے روزے کے آگے تمہارے روزے کچھ نہیں ہوگی اسلام سے نکل جائیں گے جسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر کے خوش ہوں گے صحیح مسلم کتاب الزکاہ حریص نمبر 1064 تین دن تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے مناظرہ کیا تو چار ہزار کے قریب لوگ واپس آگئے وہ لوگ آٹھ ہزار چلے گئے تھے مسئلہ کیا تھا علی رضی اللہ عنہ اور مابیہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بات چل رہی تھی جنگ ہوئی تھی تو مابیہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لوگوں نے قرآن کو اٹھا لیا اور کہا قرآن ہی کے ذریعہ فیصلہ ہوگا اور دو آدمی چنے گئے ابو موسیٰ شریح اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے بس وہی ہوگا اب خوارج کو یہ اعتراض تھا کہ کوئی انسان کیسے فیصلہ کر سکتا ہے تین اعتراضات تھے مسئلہ تحمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر 86 اور 87 حدیث نمبر 6 5-6 پھر اسی طرح یہ پورا واقعہ ہے تین اعتراضات اور تینوں کا جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج کو کیسے دیا مسئلہ عبدالرزا کتاب اللوقت حدیث نمبر 18678 اب آئیے ذرا خلاصہ لیتے ہیں پہلا اعتراض یہ تھا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسان کو انصاف کرنے والا بنایا اس کو ابو موسیٰ شریح کو اور عمر بن عاص کو جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا سرہ نام سرہ نمبر 6 آیت نمبر 56 ان الحکم اللہ علیلہ حکم جو ہے وہ اللہ ہی کا چلے گا تو یہ دو آدمی کیسے فیصلہ کریں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا قرآن کے آیت سے جواب دوں مان لوگے بھولا ہاں یحکم ابھی زوا عدل منکم سرہ مائدہ سرہ نمبر 5 آیت نمبر 95 شکار کرتے وقت کا فیصلہ کون کریں گے اگر حج پہ جا رہے ہیں اور احرام میں اور شکار کر لیا خرگوش کا تو دو تم میں سے انصاف کرنے والے رسی طرح ایک آیت اور پڑھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سرہ نسا سرہ نمبر 4 آیت نمبر 35 فبسو حکم من اہلی وحکم من اہلیہ کہ جب میابی میں اختلاف ہو جاتے ایک آدمی اس طرف سے ایک آدمی اس طرف سے یعنی عورت عمر دونوں کی طرف سے رہے تو پوچھا یہ بتاؤ کہ خرگوش کے قتل میں اور عورت کے معاملے میں انسانوں کو حکم دیا جارہا ہے کہ ان سے فیصلہ لیا جائے بھلا بتاؤ یہ بہتر ہے یا مسلمانوں کے باہی میں معاملات کی درستگی یہ بہتر ہے اس لئے تو دو آدمی کو چنا گیا تاکہ وہ فیصلہ کر لے اور فیصلہ کون کریں گے انسان ہی میں سے لوگ کریں گے قرآن کو سامنے رکھ کے کریں گے وہ لوگ مان گئے دوسرا اعتراض اس کا جواب یہ تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتراض یہ تھا خوارش کا انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی ان لوگوں کو بھی قتل کیا لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نمال غنیمت لیا اگر وہ مومن ہے تو پھر انہوں نے ہمارے لئے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز ہے پھر اسی طرح کسی کو قیدی کیوں نہیں بنایا گیا بھئی جب لڑے ہیں ماغیہ رضی اللہ عنہ کے لوگوں سے تو قیدی کیوں نہیں بنایا گیا پھر اسی طرح آئیشہ رضی اللہ عنہ کی فوج سے تو کیوں نہیں قیدی بنایا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اپنی امی ام المومنین کو قیدی بنانے کو تیار ہو جاؤ گے اگر ماں نہیں مانو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے اور ماں مانو گے پھر قیدی بنا ہو گے پھر بھی اسلام سے نکل جاؤ گے تو قرآن کی آیتیں سورہ حضاب سورہ نمبر تینتیس آیت نمبر چھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کے لئے ماں ہیں خوارج کا تیسرا اطراز تھا اور عبداللہ بن عباس نے جواب دیا انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت کہا اپنے نام کے آگے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا جائے اگر وہ امیر المومنین نہیں ہے تو کیا وہ امیر الكافرین ہے خواری نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے موقع پر اپنے نام کے آگے رسول اللہ ہٹا دیا تھا سحیل بن عمر جو قریش کی علچی تھے ان کے سامنے تو تو محمد بن عبداللہ لکھا گیا تھا سحیل بخاری کتاب السلح حدیث نمبر 2699 علی افضل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افضل ہیں اور اپنا نام ہٹا سکتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ہٹا سکتے ہیں اس طرح چار ہزار لوگ واپس آ گئے اب آئیے لیتے ہیں شہادت علی ایک خارجی تھا عبدالرحمن بن ملجم وہ کوفہ آیا اور نماز کے وقت اس نے حملہ کیا یہ کب کا دن تھا جمعہ کا دن تھا سترہ رمضان چالیس ہجری تیر سٹھ سال کی عمر پائی چار سال نو مہینے مسلمانوں کے خلیفہ رہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کہاں ہیں اللہ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں مجموع فتاہ میں جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو چھے پر علی وہی دفن کیے گئے قبر کے آثار کو مٹا دیا گیا نجف عراق میں جو مشہد علی ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی قبر نہیں ہے مشہد علی کو بنو بویا معیز الدولہ کے دور میں بنایا گیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی وفات پر ماری رضی اللہ تعالیٰ نو رونے لگے البدایہ بن نہایہ جل نمبر آج صفحہ نمبر پانس سو چھبیس اور کہا جب وہ کی بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو تو کہا انک الا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم تو نہیں جانتی ہے آج علم فضل فقہ پہ ایک آدمی اڑ گئے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا صحابے کرام کے درمیان جو جنگی ہوئیں اس کے بارے میں توہوں نے کہا البدایہ بن نہایہ جل نمبر آج صفحہ نمبر پانس سو پچیس تلک امت انکت خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبت سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چونتیس یو امتیں گزر گئی ان کا عمل ان کے ساتھ تمہارے عمل تمہارے ساتھ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ لڑائیوں کے بارے میں الجامعیل احکام القرآن جل نمبر سولہ صفحہ نمبر تین سو بائیس سورہ حجرات کی آیت نمبر نو کے تحت ہے تلک دماؤ اللہ وہ بہترین خون تھے اللہ نے میرے ہاتھ کو اس سے پاک رکھا میں اپنی زبان کو خراب نہیں کروں گا تو پتا یہ چلا ان لوگوں کا عمل ان کے ساتھ تھا ہمیں اور آپ کو زبان کھلنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ہم کہیں بھی ہس سکتے ہیں تو یہ چند باتیں تھی علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے کہ تمام صحابت محبت ہمارے دلوں میں بھر دے کھوٹ کھوٹ کر بھر دے اہل بیت کی محبت بھر دے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرنے والا بنادے آمین ربنا اخفر لنا والے خوانے والذین سبقونا بالیمان ولا تجل فی قلوبنا غلل اللذین آمنوا ربنا انکا روف رحیم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ